اسلام علیکم فرنڈز آئیو یہ ان سنٹنسز کو ذرا آپ observe کریں کہ ان سنٹنس میں جو ایک جو لائے یہ جو سنٹنس ہیں ان میں آخر والے جو الفاظ ہیں وہ اٹلکس میں ہیں یعنی کہ تھوڑے ٹیڑے ہیں تو ان کو آپ observe کریں The sun rises in the east اور دوسرا ہے Hampty Dumpty set on a wall اس طرح کے جو آخر والا There came a giant to my door A giant to my door اب جیسے in the east on a wall یہ جو ہے یہ لفظوں کا ایسا مجموعہ ہے جو سنٹس تو دے رہا ہے لیکن complete سنٹس نہیں دے رہا سنٹس میننگ تو دے رہا ہے لیکن complete میننگ یہ سنٹس نہیں دے رہا تو لفظوں کا ایسا مجموعہ جو سنٹس دے تو صحیح لیکن مکمل سنٹس نہ دے اس کو ہم کہتے ہیں فریز ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد جو ہے ہم پوائنٹ نمبر سیون پر آئیں گے یہاں پر دیکھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے اب یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ examine the groups of words in italics in the following sentence ان جو italics میں جو الفاظ ہیں ان کو ذرا آپ observe کریں اس میں یہ جو پہلا والا جو سنٹنسز میں لکھا ہوا ہے he has a chain of gold اور دوسرا ہے he has a chain which is made of gold اب a chain of gold a chain of gold جو ہے یہ ہمارا کیا ہے جی یہ فریز ہے چونکہ یہ سنٹس تو دے رہا ہے لیکن complete سنٹس نہیں دے رہا ٹھیک ہے اور یہ مکمل ہو گیا اس کے ساتھ ہی ہے he has a chain of gold یہ بن گیا سنٹنس ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ اب دوسرا آپ دیکھیں he has a chain ایک سبجیکٹ یہ ہے اور یہ verb اور یہ اس کے پاس کیا ہے یہ chain آگئی تو یہاں یعنی کہ سبجیکٹ یہ اور یہ کیا آگیا پریڈیکیٹ آگیا تو کیا بن گیا یہ ایک سنٹنس بن گیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد کیا ہے which اور اس کے بعد ہے پھر is پھر made of gold اب یعنی کہ پھر دوبارہ which جو ہے سبجیکٹ کے طور پر آگیا اور پھر اس کے پاس پریڈیکیٹ ہے تو اسی لیے لفظوں کا ایسا group لفظوں کا ایسا مجموعہ جو کسی سنٹنس کا حصہ بنے اور اس کے پاس سبجیکٹ بھی ہو پریڈیکیٹ ہو اسے ہم کہیں گے clause ٹھیک ہے اب ہم clause کی definition کیا پڑی ہم نے کہ لفظوں کا ایسا مجموعہ جو کسی دوسرے سنٹنس کا حصہ بنے اور اس کے پاس اپنا سبجیکٹ بھی ہو اور پریڈیکیٹ بھی ہو تو ہم اس کو کیا کہیں گے clause کہیں گے ٹھیک ہے جس سے اس group of words کے پاس بھی کیا ہے subject اور پریڈیکیٹ اور اس کے بعد کنجکشن آ گیا پھر اس کے بعد بھی کیا ہے یہ خود سبجیکٹ بن گیا اور اس کے بعد یہ کیا بن گیا پریڈیکیٹ بن گیا تو یہ پریڈیکیٹ یہ subject یعنی کہ یہ بھی ایسا لفظوں کا مجموعہ ہے جو کہ اس سنٹنس کا کیا بن رہا ہے حصہ بن رہا ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے clause کہیں گے اس کی example میں دوسری بھی simple لفظوں میں دے سکتا ہوں آپ ذرا اس کو دیکھئے میں آپ کہتا ہوں کہ when i entered the room everyone started laughing اب جناب اس جملے میں آپ دیکھیں دیکھیں کہ when i entered the room اب when جو ہے یہ conjunction ہے اور adverb کے طور پر بھی کام کر رہا ہے adverb of time کے طور پر ٹھیک ہے تو when i entered the room subject آ گیا یہ اس کے بعد یہ کیا ہے predicate تو یہ ایک ہو گیا سنٹنس اس کے بعد کیا ہے everyone پھر یہ subject پھر یہاں پر یہ کیا ہے predicate تو یہ subject اور predicate دوسرا یہ subject اور predicate ہم کیا کہیں گے ان کو کہیں گے clauses ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہے یہ کیا ہے clause ہے کیونکہ اس کے پاس کیا ہے subject ہے اور اپنا predicate بھی ہے اور یہ اس دوسرے sentence کا کیا بن رہا ہے حصہ بن رہا ہے یہ آپ اسے دیکھ لیجئے تو یہ بھی اسے ہی ہے اس کے پاس subject ہے اور predicate ہے اور یہ اس کا حصہ بن رہا ہے تو لفظوں کا حصہ مجموعہ جس کے پاس subject بھی ہو predicate بھی ہو clause کہتے ہیں تو آج کا ہمارا یہ والا لیکچر تھا جو ہے phrase and clause پر مجھے امید ہے کہ آپ آپ کی جو بھی confusion ہوگی اس کے متعلق وہ clear ہو گئی ہوگی ٹھیک ہے تو اس میں کل جو ہمارا topic ہوگا وہ ہوگا parts of speech اور مجھے لگتا ہے کہ یہ parts of speech جو ہیں یہ سب کے پڑے ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے شکریہ جو sentences ہیں اس کے مثال کے طور پر جو دیئے گئے ہیں clauses کے وہ آپ page number 5 پر دیکھ لیجئے ٹھیک ہے میرا کام تا سمجھانا میں نے سمجھا لیا اس top پر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر اس کے facebook میں لکھی ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی شکریہ